دوستو ایک سٹوڈینٹ جو پورے دوست کے ساتھ گاؤں سے بار کسی دوسرے سہر تیاری کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد وہاں کی بھیڑ کو دیکھ کر وہاں کا کمپیٹیسن دیکھ کر اس کو لگتا ہے میں اس ایکزام کو کریک نہیں کر پاؤں گا ارے لوگ اتنے سالوں سے میند کر رہے ہیں تو ان کا نہیں ہو رہا تو میرا کسی ہوگا تو اگر دوستو آپ کو بھی ایسا لگتا ہے تو آپ اس سٹوڈینٹ لیے کہانی کو سننے کے بعد میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے لائی میں سپل ضرور ہو جاؤ گے تو چلو شروع کرتے ہیں کہانی کو دوستو ایک لڑکا جو چھوٹے سے گاؤں سے بیلونگ کرتا تھا اس کا فیملی بیگراؤنڈ بھی اچھا نہیں تھا لیکن اس کا ایک سپنا تھا کہ میں ایسا لگتا ہے کہ میں ایسا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے اور پھر اس نے ایسا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے دوستو یہ سب دیکھ کر وہ اتاس ہو گیا وہ گبرا گیا اس بیڑ کو دیکھ کر اتنے کمپیٹیشن کو دیکھ کر وہ ڈپریسن میں چلا گیا اور اس کی دماغ میں صرف نیگٹیو باتیں چلنے لگی اس کو رات پر نید نہیں آتی تھی اور یہ سوچنے لگتا کہ یہ لوگ اتنے سالوں سے میند کر رہے ہیں ان کا سلیکشن نہیں ہو رہا تو میرا کیسی ہوگا میرا تو فیملی بیگراؤنڈ بھی اچھا نہیں ہے یہ بلکل اتاس ہو گیا کیونکہ صرف چار سوچے پانچ سو جیٹ کے لیے اتنی ساری بیڑ اس نے کبھی نہیں دیکھی دی اور دوستو یہ بات ہر نئے سٹوڈنٹ کے من میں آتی ہے لیکن پھر کچھ سمیں بعد اس نے ٹھنڈ دیماغ سے سوچا کہ اگر میں یہی سے لوٹ کر واپس سلا گیا تو جندگی میں میں کبھی اپنے آپ کو آئینے میں نہیں دیکھ پاؤں گا کیونکہ جب میں آئینہ دیکھوں گا تو اس میں میرا چہرہ نہیں بلکہ ایک فیلئر دیکھے گا اس میں یہ دکھے گا میں ڈرپوک تھا ڈر کی وجہ سے میں نے تیاری نہیں کی اور میں اب انہیں ماں باپ سے بول کر آیا ہوں انہیں سفنہ دکھا کر آیا ہوں کہ تیرا بیٹا آئی ایس بن کر ہی لوٹے گا تو میں بین آئی ایس بنے کیسے چلا جاؤں یہ نہیں ہو سکتا دوستو پھر اس کے اندر یو پی سکرے کرنے کا جوز آ گیا اور اسی جوز کے ساتھ اس نے تیاری کرنا شروع کر دی اور وہ پوری بیانت اور ڈر کیسن کے ساتھ تیاری کرنے لگا دوستو تیاری کرنے کے بعد جب اس نے ایکزام دیا تو اب سوس ان کا اپری ایکزامی کوالی بھائی نہیں ہو پایا اور اسے بہت بڑا جھٹکا لگا اور سوس نے لگا جیسے ایکزام کو کلیر کرنے کا سپنا لے کر آیا تھا اور اس کا پہلا ایکزامی کلیر نہیں ہو پایا اور دوستو جب یہ پھیل ہوانا تو اس کے گھر کے آسپاس والے لوگ اسے تانہ دینا شروع کر دیا اور کہنے لگے تیرے بیٹے سے یوپی سے ایکزام نہیں نکل پایا تو ان کیوں بڑے سپنے دیکھ کر یوپی سے تیاری کرنے کے لئے دلی بیج دیا اسے کس نہیں ہو پائے گا دوستو یہ سب باتیں سن کر یہ لڑکا پورا ٹوٹ گیا اور پھر اس نے خود سے کہا کہ کوئی بات نہیں اپنا ٹائم آئے گا اور میں ایک دن ان تانوں کو تعلیم میں بدل کر رہوں گا اور دوستو اس نے اس سال میں کیوں ساری گلتے کو صدار کر کے دگنے میند کے ساتھ تیاری کرنا شروع کر دیا اور دوستو اس کا پڑھنا بھی ہے نکلا کہ اس نے مین ایکزام کو کوالی بھائی کر لیا اب صرف اس کا انٹریو رہ گیا تھا لیکن جب یہ انٹریو دینے جا رہا تھا تو اس کے مائنے میں صرف نیگٹریو تھوڑ چل رہے تھے کہ اگر یار میرا سیلیکشن نہیں ہو تو کیا ہوگا اگر میں جواب نہیں دے پایا تو کیا ہوگا مطلب اسے خود کے اوپر بروسہ نہیں رہا اس نے اپنا سیلپ کمپیٹنس کو دیا اور دوستو اس نے جیسے تیسے کر کے اپنا انٹریو تو دیا اور پھر ریجلٹ کا انتظار بہت امید کے ساتھ کر رہا تھا یہ سوچ کر کہ چلو انٹریو تو غراب گیا لیکن کوئی نگر چھوٹا پر ضرور مل جائے گا لیکن دوستو جب ریجلٹ آیا تو ٹھیک اس کا اُلٹا ہو گیا لسٹ میں اس کا نام ہی نہیں تھا اس کے بعد یہ رڑکا خود کو سمال نہیں پایا ان کا سارا سبنا چورچور ہو گیا ان کے ساتھ ان کے ماباب کا سبنا بھی ٹوٹ گیا دوستو ایک طرف یہ اور دوسری طرف ان کے ماتابی تا رو رہے تھے کیونکہ غریب بریار کے پاس جیسے دانس نہیں ہوتے اور جلی کا خطہ کیسے اٹھاتے ہیں یہ صرف ایک غریب بریاری سمجھ سکتا ہے دوستو اس دکھ کی گڑے میں اس لڑکے کو حصلہ دینے والی ان کی ماں تھی اس کی ماں نے کہا بیٹا دوڑ دنے آگے نکل گیا ہے اور آگری پڑا پڑا آگر تمہیں ریجیکشن ملا ہے بیٹا اگلی بار تو مراہ سیلیکشن کوئی نہیں روک پائے گا یہ ماں کا شروعات ہے دوستو جب یہ لائنین کی ماں نے کہی تو اس نے سوچ گیا کہ مجھے ہارکر نہیں بیٹھنا ہے کیونکہ ماں کو مجھ سے بہت امید ہے اور میں اسے پورا کر کے رہوں گا دوستو پھر اس نے دن رات کر کے تیاری کرنا شروع کر دی کیونکہ اگزام کی چلتے ہیں اپنے ماباب کے آنکھوں میں حسو آنا یہ ایک برداز نہیں کر سکتا اور دوستو اس نے اس بارے دنی مانت کی کہ اس کا سیلیکشن ہونے سے اسے خود ایپی سی بھی نہیں روک پایا اور بطری رینگ کے ساتھ آئی صدگاری بن گیا دوستو اس کہانی سے میں دو چیز شکنے کو ملتی ہے کہ کوئی بھی اگزام کریک کرنے کے لیے فیملی بے اگراؤنڈ میٹر نہیں کرتا اور دوسری بات آپ کو خود پر بھروسہ ہونا چاہیے اور خاص کر ایپی سی جیسے بڑے اگزام میں کیونکہ جب آپ کو خود پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ کے اوپر ایک جلے ایک جیمہ داری آئے گی آپ کو کیسے سمالیں گی تھیکیو سومت